ہیلو ایوریون اس ویڈو لیکچر میں پی بی ایسی کی دروہ انٹیلیجنس آفیسرز کے لیے پاسٹ پیپر سے لیے گے موسٹ ایکسپیکٹیڈ موسٹ ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹن ویڈو لیکچر ہے اینٹ تک لازمی دیکھئے گا اگر ہم فرسٹ کوششن کی بات کریں تو فرسٹ کوششن کو جس طرح سے ہے ہواس دی فرسٹ پاکستانی ٹو کلائم کےٹو یعنی کہ کیٹو پر چڑھنے والے پہلے پاکستانی کا کیا نام ہے اس کا کریکٹ آصر اشرف امان ہے اشرف امان پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے کیٹو کو سر کیا تھا 1977 میں کیٹو جو ہے پاکستان کی ہائیسٹ پیک ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا قومی پہاڑ بھی کیٹو ہے جو ہے کے کا مطلب ہے کراکرم ماؤنٹن رینج میں ہے اور یہ ورلڈ کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے اسی لیے اس کا نام کیٹو رکھا گیا ہے ورلڈ کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نیپال میں ہے دہ ہیڈکوارٹرز آف انٹرنیشنل کورس آف جسٹس آئی سی جے کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہیگ میں یعنی کہ نیدر لینڈ میں لوکیٹڈ ہے اور آئی سی جے کے جو ہے وہ پندرہ ججز ہوتے ہیں جو کہ نو سال کی مدت کے لیے جو ہے وہ سرو کرتے ہیں اور انہیں جو ہے آئی سی جے کو جون 1945 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اور لیکن انہوں نے اس نے کام کرنا شروع کیا تھا اپریل 1946 میں جنگ اہد میں کفار کا سردار جو تھا وہ کون تھا ابو صفیان ابو صفیان اس کا کریکٹ آنسر ہے اور جنگ اہد جو ہے یہ تین ہجری شوال کے مہینے میں لڑی گئی تھی اہد اصل میں ماؤنٹین کا ایک نام ہے پہاڑ کا نام ہے تو اس کے نزدیک اس پہاڑ کے نزدیک یہ جنگ لڑی گئی تو اس جنگ کا نام جو ہے وہ جنگ اہد رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار مسلمانوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور بعد میں جو ہے یہ تو تین ہجری کو لڑی گئی تھی بعد میں جو ہے سات ہجری کو ابو صفیان نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے تھے یعنی کہ ان کی صاحبزادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ اٹوٹل اف فور عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل چار عمرے ادا کیے ایک حج ادا کیا حج کی بات کریں تو حج نو ہجری کو فرض ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری کو حج ادا فرمایا تھا اور چار عمرے ادا فرمایا The Nobel Prize has been awarded in how many fields Nobel Prize جس کو ورلڈ کا سب سے بڑا جو ہے وہ پرائز سمجھا جاتا ہے پہلی مرتبہ انیس سو ایک میں دیا گیا تھا اور یہ چھے کٹیگریز میں سکس چھے فیلڈز میں دیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے پیس بھی شامل ہے لٹریچر میں دیا جاتا ہے فیزکس میں دیا جاتا ہے میڈیسن میں دیا جاتا ہے کیمسٹری میں اور ایکنامک سائنس میں بھی یہ دیا جاتا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسز پر بناتے ہیں which instrument is used to measure high temperature high temperature کے لیے ہم جس instrument کا use کرتے ہیں اس کا نام جو ہے پیرو میٹرز ہے پیرو میٹرز اس کا correct answer ہے پاکستان won its first gold medal in olympic games in which year so 1960 میں پاکستان نے پہلا جو ہے وہ gold medal win کیا تھا olympics games میں اور یہ روم اٹلی میں ہوئے تھے 1960 میں دوسری مرتبہ پاکستان نے 1968 میں gold medal win کیا تھا میکسیکو میں تیسری مرتبہ جو ہے 1984 میں لاؤس انجلس USA میں پاکستان نے gold medals win کیا یہ جو پہلے تین gold medal سے یہ پاکستان نے ہاکی کی فیلڈ میں win کیا ہے اور چوتھا جو پاکستان نے gold medal win کیا ہے وہ دوہزر چوبیس میں پیریس olympics games میں win کیا ہے جیولن تھرو کی کیٹیگری میں ارشد ندیم نے gold medal win کیا ہے دوہزر چوبیس میں where is billed farmed in the human body انسانی جسم میں billed جو ہے وہ بون میرو میں فارم کیا جاتا ہے فارم ہوتا ہے بون میرو اس کا correct answer ہے name of kuffار non-muslim forces in the battle of bedr جنگے بدر میں جو ہے وہ کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمان 313 تھے اور اسے جو ہے day of criterion بھی کہا جاتا ہے چھے سو چوبیس ایڈی دو ہجری کو رمضان کے مہینے میں جنگے بدل لڑی گئی تھی what is the opposite of mighty mighty کا جو opposite ہے وہ weak ہے mighty کا مطلب ہے طاقتور اور weak کا مطلب ہوتا ہے کمزور which technology was used in a first generation of computer computer کے first generation میں vacuum tubes کا use کیا گیا second generation میں transistor کا third میں integrated circuit یعنی کہ IC کا fourth میں microprocessor کا fifth میں AI کا یعنی کہ artificial intelligence کا use کیا جا رہا ہے who received first نشانِ حیدر پاکستان کا پہلا نشانِ حیدر captain راجہ محمد سرور بھٹی کو 1948 میں جو ہے وہ نوازہ کیا تھا نشانِ حیدر نشانِ حیدر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا military award ہے اور اب تک یہ 11 جو ہے فوجیوں کو دیا جا دیا جا چکا ہے پہلے فوجی جو تھے وہ محمد سرور بھٹی تھے جنہیں نشانِ حیدر سے نوازہ گیا تھا سینونیم آف انسولونٹ انسولونٹ کا جو سینونیم ہے وہ بینکرپٹ ہے اور اس کے ساتھ انسولونٹ کا مطلب ہوتا ہے دیوالیا اور بینکرپٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے دیوالیا یعنی کہ ایسا شخص جو اپنا کرز ادا نہ کر سکے یا ایسا شخص یا ایسا ادارہ تو اسے جو ہے وہ انسولونٹ کہتے ہیں the picture on the back of 10 روپیز پاکستانی نوٹ پاکستان کا جو 10 روپے کا نوٹ ہے اس کے back پر خیبرپاس کی picture ہے ایک ہزار ایک سو کے پچر پر ایک سو کے نوٹ پر قید عظم ریزیڈنسی زیارت اور اس کے ساتھ ساتھ بیس روپے کے نوٹ پر مہنجو دڑو لالکانہ پچاس روپے کے نوٹ پر کے ٹو پانچ سو کے نوٹ کے اوپر بادشاہی مسجد اور ایک ہزار کے نوٹ پر اسلامیہ کالج پشاور پانچ ہزار کے نوٹ پر فیصل مسجد اسلام آبار کی picture ہے ان کے بارے میں بھی ضرور questions آتے ہیں ان کے آپ ضرور یاد رکھیں وین پاکستان officially joined یو اینو پاکستان نے تیس ستمبر نائنٹین فورٹی سیون کو جو ہے وہ یو اینو کو یونائٹی نیشنز ارگنائزیشن کو جوائن کیا تھا جس کے ون نائنٹی تری میمبر سٹیٹس ہیں اور یو این کا جو ہیڈکورٹر ہے وہ نیو آر کی یو ایسے میں لوکیٹڈ ہے ایٹینٹ امینڈمنٹ پاکستان میں اٹھارویں جو ترمیم ہوئی تھی یہ دوہزر دس میں ہوئی تھی پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس میں بلوچستان کا جو اسپیلنگ تھا پہلے اس میں یو آتا تھا بعد میں او کیا گیا سندھ کے اسپیلنگ میں پہلے ایچ نہیں تھا پھر ایچ بھی دیا گیا این ایف سی اوارڈ انٹروڈیوز کرایا گیا پریزیڈنٹ کا جو پاور ہوتا ہے صدر پاکستان کا جو پاور ہے اس کو کم کر دیا گیا اور سوبوں کو پریونسز کو زیادہ جو ہے وہ اختیارات دیئے گئے گو بی ڈیزرٹ یہ ایک سہرہ ہے اور یہ جو ہے منگولیا میں لوکیٹڈ ہے منگولیا اس کا کریکٹ آنسر ہے ورلڈ کا سب سے بڑا جو اوشن ہے وہ پاسیفک اوشن ہے پانچ اپورٹنٹ اوشنز ہیں ورلڈ کے ان میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ پاسیفک ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اٹلانٹک ہے تیسر نمبر پر انڈین ہے چوتھے پر صدرن ہے اور آخری جو سب سے جو چھوٹا اوشن ہے وہ ہے آرکٹیک اوشن سینونیم آف کلپریٹ کلپریٹ کا جو سینونیم ہے وہ افینڈر ہے کلپریٹ کا مطلب مجرم ہے اور افینڈر کا بھی مجرم ہے کنوینیئنٹ کا جو مطلب ہے وہ ہے ایزی اور کنوینیئنٹ کا مطلب ہے آسان ایزی کا بھی مطلب ہوتا ہے آسان یورپ میں لوکیٹڈ ہے کوپن ہوئے گئن اس کا کیپیٹل ہے اور ڈینیش کرون جو ہے اس کی کرنسی ہے پہلا جو ہاکی ورلڈ کپ ہوا تھا یہ پاکستان نے ون کیا تھا اور پاکستان نے فائنل میں جو ہے وہ اسپین کو شکست دے کر 1971 میں جو ہے وہ پہلا ہاکی ورلڈ کپ ون کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے چار مرتبہ ٹوٹر ہاکی ورلڈ کپ ون کیا تھا 1971 1978 1982 1994 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ کوئشن ہے کہ پہلا جو اوڈیا ورلڈ کپ ہوا تھا 1975 میں وہ کس کنٹری نے ون کیا تھا یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور باتائیے which organization releases the corruption perception index corruption perception index جو ہے یہ transparency international کی جانب سے release کیا جاتا ہے اور یہ ہر سال 1955 سے لے کر ہر سال جو ہے وہ release کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے non-governmental organization ہے the first census in Pakistan was held in which year 1951 میں پہری مرتبہ جو ہے پاکستان میں census conduct کیے گئے تھے دوسری مرتبہ 61 تیسری مرتبہ 72 چوتھی مرتبہ 81 پانچویں مرتبہ 95 چھتی مرتبہ 2017 اور ساتویں مرتبہ 2023 میں جو ہے وہ مردم شماری conduct کیے گئی نیٹو کی اگر ہم بات کریں تو نیٹو کی total 32 member countries ہیں founding اس کے 12 member countries تھے world کا سب سے بڑا military alliance اس کو سمجھا جاتا ہے نیٹو stands for North Atlantic Treaty Organization نیٹو کا headquarter برسلس بیلجیم میں located ہے پاکستان چینہ انڈیا اس کے member countries نہیں ہیں اور اس کا دوہزر تیس میں فرن لینڈ اکتیسویں میمبر بنا تھا نیٹو کا اور دوہزر چوبیس میں جو ہے سویڈن بتیسویں میمبر بنا ہے نیٹو کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس ہیں اور سترہ ستمبر دوہزر تیس کو چیف جسٹس بنے ہیں عمرتہ بندیال کو انہوں نے ریپلیس کیا اور پچیس اکتوبر دوہزر چوبیس کو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے رمضان کا دوسرا اشرا ہوتا ہے اسے مغفرت کہا جاتا ہے پہلے اشری کو جو ہے وہ رحمت دوسرے کو مغفرت تیسرے کو جہانم سے آزادی جہانم سے آزادی یا جہانم کی آگ سے نجات یہ کہا جاتا ہے تورہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور دعوت حضرت زبور حضرت مجید حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی پاکستان کی سب سے بڑی سیمنٹ پروڈیسنگ کنٹری سیمنٹ پروڈیسنگ کمپنی جو ہے وہ لکی سیمنٹ ہے لکی سیمنٹ اس کا کریکٹ انصر ہے اور اس کے ساتھ نیکسٹ کوششن ہے پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی سورہ علق کی اور جب صلی اللہ علیہ السلام کی چالیس سال تھی اور پہلی وہی جو ہے غار حرا میں نازل ہوئی مکہ شریف میں لاسٹ غزوہ جو ہے وہ تبوگ تھا غزوہ تبوگ اور یہ چھے سو تیس ایڈی کو لڑی گئی پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ جو تھا وہ غزوہ ابوہ تھا اور ٹوٹل غزوات کی تعداد کتنی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے سمرکن جو ہے یہ ازباکستان کی ایک سٹی ہے اور سوم جو ہے ازباکستان کی کرنسی ہے فسٹ کنٹری ان دا ورل ٹو میک بیٹکوائن ایز لیگل کرنسی سو ایل سیلویڈور اس کا کریک نصر ہے ایل سیلویڈور جو بیٹکوائن کو لیگل کرنسی ڈیکلیئر کر دیا ہے دو ہزار اکیس میں پاکستان نے وٹ کو فسٹ جنوری نائنٹی نائنٹی فائیو کو جوائن کیا تھا اس کے ون سسٹی فور میمبر سٹیٹس ہیں اس کا ہیڈ کوٹر جو ہے جنیوار سیزر لینڈ میں لوکیٹی ہے اور اسے فسٹ جنوری نائنٹی نائنٹی فائیو کو ہی بنایا گیا تھا پاکستان اس کا فاؤنڈ میمبر ہے اور اس کا احساس line of fire یہ ایک autobiography ہے پرویز مشرف اس کا کریکٹ آثار ہے بوت پارٹیز مست ایڈیر تو دا ترمز آف کنٹریک ایڈیر کے بعد پریپوزیشن تو کا یوز کیا جاتا ہے ایڈیر 2 کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا the currency of japan 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 ایک آئیلینڈ کنٹری ہے east ایشیا میں پاسیفک اوشن میں اس کا capital جو ہے وو ٹوکیو ہے united nations day اکوان متحدہ کا دن ہے 24 اکتوبر کو منائی جاتا ہے کیونکہ 24 اکتوبر 1945 کو اکم متحدہ کو اسٹیبلش کیا گیا تھا جی ٹی سٹینڈ فار گرینڈ ٹرنک روڈ اور اسے شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا تھا جو کہ 1540 سے لے 1545 تک انڈیا کا حکمران تھے اور یہ جو ہے ان کا اصل نام جو تھا فرید خان تھا دنگ نیلسل منڈیلا جو ساؤت افریقہ کے فسٹ بلیک پریزیڈنٹ بنے تھے 27 سال انہوں نے جیل کٹی نوبل پرائز بھی نے دیا گیا ہے اور یہ سیاہ فارم پہلے سیاہ فارم صدر بنے تھے ساؤت افریقہ کے غزوہ احد میں کتنی مسلمان شہید ہوئے غزوہ احد میں سب سے پہلا جو دورہ کیا تھا قید اعظم نے وہ یوکے کا برطانیہ کا کیا تھا سی پیگ اگریمنٹ پاکستان اور چائنہ کے دمیان 20 اپریل 2015 کو ہوا سی پیگ سٹینڈ فار چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور یہ ایک فلیگ شپ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے بیٹوین چائنہ پاکستان وچ ٹیم ون مین فیفا ورلڈ کپ 2022 2022 میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے یہ ارچنٹینہ نے ون کیا فرانس اس کا رنر ربطہ قطر نے اس کو ہوسٹ کیا ہے لیند آف انڈس ریور انڈس ریور کی جو لیند ہے وہ 31 سو اسی کلومیٹر ہے فیونرل پریئر نماز جنازہ جو ہے وہ بھی یاد نہیں آرہا وہ آپ سے پوچھنا تھا چلے اور فرض کفایہ ہے نماز جنازہ اور اس میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا اور یہ کھڑے ہو کر آدھا کی جاتی ہے چار تکبیر نماز جنازہ میں ہوتی ہے اس کا correct answer 8 ہے The pilgrims will arrive at the پشاور airport 8 9 o o ہاں وہ question آپ کے لئے یہ ہے کہ نماز تراوی جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے وہ کیا ہے سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے عید کی نماز کونسی ہے اس طرح کے questions جو ہے آپ کو بیسک questions ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے test point بہت اچھی ویب سائٹ ہے اور mostly questions جو ہے اسی ویب سائٹ سے پوچھے جاتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وارس اپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا وارس نمبر ہے 0308 25 33 000 اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ